تمام تعریفِ حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جلل شامیہو کے لئے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقاِ کل ختمِ رسول داناِ سبول احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی ذاتِ والا صفات کے لئے حمد و سنات کے بعد عزیز دوستو بزرگو بھائیو قرآنِ مجید سورہِ مومنون میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مالک نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا تم نوم اپنی ماں کے بدن میں رہے بہت سی تکلیفیں سہ کر اس نے تمہیں جنم دیا دنیا میں آنے کے بعد کئی بیماریاں کئی تکلیفیں کئی آزمائشیں کئی دکھ کئی سکھ کہیں دھوب کہیں چھاؤں تو کیا یہ سارا سلسلہ بیکار تھا کیا یہ عبض ہے اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کے طرف جانا نہیں انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام مایوس پریشان بور تکلیف آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا اس کی کوئی ضرورت تھی حکمت تھی تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے پھر شخص کو پیدا کیا گیا اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں بھلا کونسی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں قوم کے لیے ملت کے لیے مذہب کے لیے نظریہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتا ترجیحات تیہ کرتا کام شروع کر دیتا ہم ساری زندگی تیہ نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا ہم دنیا دار ہیں کہ دین دار ہیں ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں ہم بھلا ایک ویل فیر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کے قابل ہے اور ہم تیہی نہیں کر پاتے دراصل کیا ترجیحات کا تائیون ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے بہت سارا یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاس اور درجنوں بہتیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے سونا مسلمان کون ہے یا رسول اللہ بتا دیجئے تو فرمایا جو بے معنی بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے اسلام کے حسن کا تقاضہ ہے مسلمان تو سونے سونے چیدہ چیدہ چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے ساب سترے اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے فضول بحثوں میں علجنا فضولیات میں وقت ضائع کرنا فضول سوالات کرنا فضول سوالات بھی دین میں منع آپ قرآن مجید پڑھ یہ تو رب فرماتے ہیں کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو اب حاس میں علج جانا اس چوک میں وقت گزارنا ہمارے حد تو آپ یقین کریں کچھ وقت لے جائے کعوہ خانے کچھ زندگی لے گئی ہوتل کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے اس پر بڑا وقت گزر گیا فلانہ فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا زیادہ وقت ایسی میں بیٹ گیا فضول ابحاظ فضول بحثیں فضول وقت کا زیاد اپنے معاملات پہ بلکل توجہ نہ دینا یاد رکھنا مارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے پریوسیفل صاحب ایسی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کہ میرا عملہ کیا کر رہا انہیں پتہ ہی نہیں پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر درہ تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تونہیں یخنی کھانی یا چھوٹے گوشت تو اس کے لیے چونکہ لیدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے چھے بندے رمال لیے کھڑے اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کوئی سبق پڑے رہا ہے کہ نہیں پڑے طالب علم پہ جا کے توجہ نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں ویزٹ نہیں کر پاتے اپنے اداروں کا فیکٹوری کے مالی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکون کیا کرنے یعنی اٹھ کے وہ پسندی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں ایسے لگا ہم مزدور دھوب میں کام کرنے ہمارے دھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے بری طرح ہم نے اپنے وقت کول جھا لیا ہے جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی من چاہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ نے بات کو نہ دو جملوں میں بند کر دیا فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا لیکن حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں کوئی کمزوری نہیں پر جنتی بھی حسرت کریں گے کہیں ہائے کاش حسرت کریں گے یار صلی اللہ کس بات پر تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا خدا کا ذکر نہیں کر سکے درود نہیں پڑ سکے جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں کہ یار کرنا آگیا ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئی آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا اببا جی کی خدمت بھی گئی آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق لہباد بھی گئے کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا جسے ہست کے مسکر آکے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی ایک ٹینشن آئی ہے تو آپ نے سارا کچھ اسی خاتے لگا دیا وہ تو آتی رہے گی نبی پاک نے تئیس سالوں میں انقلاب برپا کیا آپ دیکھ لیں کون سے تھا موقع جہاں سکون سے کسی نے بیٹھ میں دیا کبھی کافر بدر میں آگئے کبھی احد میں آگئے کہیں خندق میں آگئے کہیں خیبر میں آگئے وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینہ میں یہودیوں کی سادشیں شروع ہو گئیں وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے وہ الگ سے عبداللہ بن نبی سلول کا گروپ الگ سے سادشیں کرتا تھا پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نیجی اور ذاتی دوکھ تھے وہ بھی اپنی نگا پہ قائم کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان گنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تدفین ہو رہی تھی یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تحجب بھی وقت پہ پڑھتے رہے صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وآلہ 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 لوگوں سے مسکر آ کے بھی وقت پہ ملتے رہے حسنین کو کندوں پہ بٹھا کے وہ معاملہ بھی وقت پہ کرتے ہیں اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں آپ دیکھیں نا ہمارے صوبیہ کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچان اللہ کی معرفت حاصل کرنا آگے بڑھنا یہ تو دور کی بات سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفس ہو اپنے آپ کو تو پہچان نا یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا منج کر کے چلیں اگر اب سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گے چیزوں کو منج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی کبھی ان کا سبو کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کار آتا ہے دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں فکوڑے نکل آئیں تو تب بھی درہ اچھا ہی رہے گا پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت کیا وقت کا تعیون نہیں کیا جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں وہ ذہن بنا لیں کہ آپ دو تین دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا کہ مجھے پونے چار اٹھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ تین دن چار دن الارم بجے گا پانچ دن ناو خود بہ خود جاگ جائیں گے اور فجر کے بعد جب آپ باگ کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں کچھ تلاوت بھی کرنی آپ کا تعیون ہو وقت کا اور یہ رواد آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا آپ کی وجہ سے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا پاس چلے جس اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آجائے تیہ کرنا آجائے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سار انجام دیئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کی عمر انتالیس سال ہوئی ہے پوری چالیس سال نہیں ہمارے ہاں انتالیس سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے آہاں وہ بابا کہیں تو نراض ہو جاتا ہے انتالیس سال عمر انتالیس سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز پانچ سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا کئی لاکھ بار درو شریف بھی پڑھ لیا انہوں نے اپنے پورے اہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائن کیے بڑی بڑی مساجد بنائیں جو پچھلے بادشاہوں سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا ان انتالیس سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا اتنے بڑے کام کر کے انتالیس سالوں میں اللہ کے حضور بھی حضر ہو گئے اور ستھدیاں بیٹ گئیں ختیج ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ان کے مثالے بھی جاتی ان کے تذکرے کیے جاتے ان کے احوال بیان کیے جاتے وجہ کیا تھی وقت نہیں زائع کیا تائم نہیں زائع کیا آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس اتنا وقت ہے فلانی چیز کا بھی ہمیں پتا ہے فلانی چیز قاضد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیف خطب دن بختیار کاکی کی بارگاہ میں تو ایک مندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں فرمائے نہیں سالوں بیٹ گئے تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا کرنے لگے دو گلیوں کا پتا ہے اتنا زیاد حد ہو گئی ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لگے جو ہم سے پڑی نہیں جاتی اتنی اتنی بڑی ہیں لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں اہلہ حضرت فاضد بریل بھی نے ایک آزار کتاب لکھی ہے اور ایسے نہیں لکھتی کہ چار کتابیں رکھی تو پانچ بھی اس میں سے نکل آئی ایسے نہیں بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی کے جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں کیسے لکھا وقت مینج تھا وہ وقت پہ اٹھتے تھے وقت پہ سوتے تھے وقت پہ جاگتے تھے وقت پہ نماز پڑھتے گرد بنائے بے شمار ان کے عقیدت مد ہوئے ان کی کتابیں انمول موتی کسی نے کہ حضور سارا کچھ کیش ہوا کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا مفتی صاحب جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمد اللہ تو لوگ ہوتے بلکہ ایک سادی مثال مفتی صاحب اثر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے گھر سے نکلتے تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے تو ایک حویلی تھی ایک ذمیدار تھا وہ اس نے بینسے رکھی ہوئی تھی تو اثر سے پہلے تھوڑا سا بینسوں والے لوگ دودھ دھونا جیتے دن کھلوتا ہے دن نچھ دو استاد لنگ گئے وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا تو اس طرح کل تو شروع کر دودھ ہو نا تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی تو اگر گھڑی منگا کے بھی دیکھتے تو واقع پونے پانچ ہوتے تھے اپنے معاملات کو لوگوں نے جب تہہ کر لیا جب ان کا ارادہ بن گیا جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتے جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں بتا ہوتا ہے اتنی معلومات نہیں ہوتے جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی اس نے کہا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی عطا ہوئی ہے کہ نہیں انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں ان کے پاس سکول جانے کا یونی فارم بھی ہے کہ نہیں اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں حضرت معابیہ بن خدید رضی اللہ تعالی نے ایک کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے فرماتے سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں سمجھ یہاں سب لوگ مہوے آرام ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی اب فرماتے میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا اثر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو میں سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو اللہ نے کامیابی دے گئی اسکندریہ کی فتح ہو گئی تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے پھر فرمانے لگے یا میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو زہر کے قریب آ جائے گا عرض کی حضور میں آ گیا تھا ذرا بات کو سننا میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا لہذا میں رک گیا کیا سب یا مگری میں بتاؤں گا تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا سویا کرتا تھا میں پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا اب اتنا وقت کہاں ہے اب تو ذمہ داری ہے ذمہ داری سب سنیاں رال پانی موچلیاں کوئی کوئی موڑ سی پار کے تو جنہ نے پار کے سیرتے چاہا ہے وہ قدم رکھن دار دار کے اب تو اشاز سونے نہیں دیتا ذمہ داری ہے جنہ نے پار کے سیرتے چاہا ہے وہ قدم رکھن پر دار دار کے اشاز کہاں سونے دیتا ہے آپ فرمانے لگے یہ تو دن کی بات کرتا ہے میں مجھے بھی میرے کوئی دوست کہتے ہیں آت کال بور بڑے ہوتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوتے ہوں گے بور پر ہمارے پاس بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا ابھی ٹائم ملے تو شاید بور ہوں پر اتنا وقت کہاں سے لائیں بور بھی ہونا ہے تھوڑا وقت نکلے تو ہونا دائمی کوئی نہیں چاروں نہ چار بھی لگے رہتے اپنی بیوٹی کرتے رہتے بور تک ہوں گے جب فارغ بیٹھیں زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت میں فارغ تھا تو یہاں آکے بیٹھ گیا میں فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا میں فارغ تھا تو فلانی بیرس میں لگ گیا میں فارغ تھا تو چائے پینے چلا گیا میں فارغ ہوں تو دو گھنٹے تاہ کر کے نہ دو گھنٹے جانے دو گھنٹے آنے کرنا کہا روٹی کھانے جانے واہ بھئی واہ اتنی فرصت کہاں سے آئی حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں میرے نبی پاک منازی ہوتی ہے وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا تو کر لو میں آج آیا ہوں آج کے بعد دوبارہ نہیں آنگا آج یہ جو دن ہے نبی آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی آج جس کی عبادت رہ گئی تو رہ گئی آج جس نے استقفار کی تصویر نہیں پڑی تو اس کی رہ گئی آج جس نے اببا کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا یہ رہ گیا اس کا کام آج رہ گیا حضرت یحس نے بس رحمت اللہ جس کسی نے کا حضور یہ کام چھوڑ دے کل کر لیں گے آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا جو کل میری ڈیوٹی ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا لکھ سکتے تھے بہت سارے خدمتیں کر سکتے تھے خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے اور یار ہمارے تو دہاتے میں وہ بڑی مائیں ہوتی تھی جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑتی تھی پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی کہتی تھی بیوہ ہو گئی سارے زندگی قرآن پڑھاؤں گی کوئی لالس نہیں ہوتا تھا کچھ کوئی مقصد تو تھا کوئی ارادہ تو تھا کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جنا آپ وسط سے بڑے آتے ہیں ہر چوتھ بندہ کہتا دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں میں اس نیتیجے پہ پہنچا ہوں میڈیا دیکھ دیکھ کے رنگ رنگ کی کہانیاں سنن کے رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے کوئی کیا کہہ رہا گمسان کا رنگ بڑا اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بھانگ یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ خیالات ہی خیالات تصورات ہی تصورات وہ لوگ جو اپنی مسلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو اپنی تلاوت وقت پہ پہ پڑھتے تھے جو ترود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا کمبد خزرہ سامنے موجود ہے اتنے ذوق سے غزور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکور میں رہتے تھے انہیں خوابیں اچھی آتی تھیں ان کے فکریں مضبوط رہتی تھیں ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤں نہیں تھا اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی معاف کرے آنے والے وقت میں سبز جگہ دعائی گردن کی درد کی کھایا کریں کیونکہ تین تین گھنٹے تو موبائل پر جھکے رہتے ہیں تو کیسے نظام آگے بڑھے گا عزیز بھائی وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا اپنے وقت کو بچا لیں اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں یہ آپ کو اللہ نے مستد دی ہے آسانی دی ہے فراغت دی ہے تو نبی پاک نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ شدید بیمار تھے امام مالک رحمت اللہ کے شاگرد ہیں تو یہ آئیمہ کا تھوڑا بہت اختلاق بھی ہوتا ہے بعض وقت فقہی مسائل میں آپ کو پتہ ہے امام آزم ابو عنیف کے شاگرد ہیں لیکن عدب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے کہ غشی کا عالم تاری تھا تو میں ان کی تمار داری کرنے چلا گیا ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں تو فرمانے لگے اچھا یار کالی میرے پاس آگیا ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں سمجھ نہیں آری درہ مجھے بتاؤ تو سئی اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں اس حال میں بھی کتاب سنت کی بات اس حال میں بھی اصول فقہ فقہ کی بات کہ حضور فرمائیے تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ حاج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی کنکر مارے جاتے تو یہ پیدل مار نافذل ہے یا سواری پہ تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے کہ نہیں آپ نے پھر جلدی کر بھی ہے یعنی وہاں بھی وقت کا زیاء نہیں یہ سید ابو برکات شاہ صاحب رحمت اللہ مفتی آدم پاکستان شراج یہ اہل تقوی کہا جاتا تھا اللہ تعالی آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پر آذری دیا کریں یہ بڑے کام ایک بھائی وہاں لیٹے ہزبول آناف میں اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے سید دبول حسنات شاہ یہ داتا صاحب اور ساری زندگی حضور کی شانے بیان کی سید صاحب کا جب آخری وقت آیا بیمار تھے اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراز سید ابو برکات شاہ صاحب ہوں گے تو سید صاحب کو میں انہوں نے حضور کی شانے بڑی بیان کی تو تھوڑی ظاہری بسارت کمزور ہو گئی جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا مجھے سناؤ یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانے سننے سنانے پڑھ میں پڑھانے میں گزر جائے وہ وقت اور یہ داتا صاحب کے سات مزار عید صاحب کی اس سائر پہ سید پل حصنا شاہ صاحب یہ ان کے بھائی ہیں تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی جیل ہو گئی جیل تو جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی اور بھئی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لئے کام بڑے کرنا ہی نہیں جب کچھ حرات ہے کوئی نہیں ادھر بیٹھے تھاگ گئے وہاں کھڑے ہو گئے تو یہ لوگ محنت کرتے تھے اس لئے یہ کمزور نہیں پڑھتے تھے تو قادی ابو یوسف صاحب رحمت علی شیخ عبر ایسے فرمانے لگے بتاؤ بھئی پیدل رمی کرنا افضل ہے یہاں سواری پہ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل آپ نے فرما ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں جلدی دکھانے لگے چلو یہ نہیں تو سواری پہ فرمانے لگے آپ جلدی کر دیں تو حضور آپ فرمائیں تو رائے دیتی ہیں یہ رائے اپنی تھکا کے لوگ رائے دیتے فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے یعنی تین دن رمی ہوتی ہے یعنی دس کی رمی کرتے آپ کنکر مارتے تو پھر گیارہ کو بھی مارنے ہوتے ہیں پھر بارہ کو بھی مارنے ہوتے کاجی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری بھی افضل ہے آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی بات تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ وقت کو ہم نے بچانا ہے دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پر بند ہے فجر اپنے وقت پہ زور اپنے اور اثر مغرب یہ کبھی ہوئے کہ چلو مغرب آج گھنٹہ پہلے پڑھ لو کتاب موقع ہوگا نہ آٹھ کو ہوگا نہ دس کو ہوگا اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے رمضان کے روزے اپنے سہری وقت پہ افتاری وقت پہ مسلمان جب تیری ہر شہم وقت پہ ہے تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں وقت کا خیال رکھ وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں ہیں ورنہ یہ مانتا مونتا کوئی نہیں کسی کی امام شاہ بھی کہتے تھے یہ تلوار ہے اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کٹ دو گے اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کٹ لیں کچھ پروگرام بنا لیں یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشفرے دیتے ہیں ذرا سننا بعد ختم کرنے لگا بزرگ مشفرہ دیتے ہیں کہتے ہیں اوٹ فریدہ ستیہ مان لیں نا مشفرہ بابا صاحب کا یہ ستیہ سے مراد کہ یہ جو گافل ہو گیا نا کہتے ہیں تو وقت حساب قریب آگر ابھی بھی لوگ غافل ہیں فرمان لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا یہ ستیہ سے مراد یہ کہ غفل اٹھ اٹھ نا فریدہ ستیہ اوہی داڑی آگیا پور اگا نیڑے آگیا پچھا رہ گیا دور کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جارو دے پھر فرمانے لگے اٹھ نا فریدہ ستیہ چل خلقت بے کھنی جا تے متے کوئی مل جائی بخش آتے تم ہی بخش آجا اس سے مراد کیا کہنے لگے اٹھ نا چال اور کچھ نہیں تو کچھ نیک کی صحبت نہیں بیٹھ چل کے اٹھ نا فریدہ ستیہ تے خلقت بے کھن جا متے کوئی مل جائی بخش آجا تم ہی بخش آجا اپنے وقت کو جوانو اگر تم وقت کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو بڑا کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اگر وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا اقبال نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی تھی کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے تو خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر غریبی میں نام پیدا کر غریبی میں